بیلغام شہر پاک ڈاؤن کے بعد تقریباً تاجیر مشکلات سے ہی گزر رہے ہیں لیکن کھڑے وزار کا وہ حصہ جو سی بی ٹی کے قریب ہے ایک اور مصیبت سے دو چار ہوتا نظر آ رہا ہے یہ مشکل بھی عجیب ہے لہٰذا اب سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کھڑے وزار ریڈ لائٹ ایریا بنتا جا رہا ہے جی ہاں یہاں کے تاجیر جسم فروشی کرنے والے خاتونوں سے پریشان ہے ویسے بھی خڑے وزار سے جڑے ہوئے محلے ہے وہاں کے خواتین سکول کالیجز کو جانے والے بچے بھی اس مسئلے سے پریشان ہیں آج یہاں کے تاجیروں نے خڑے وزار پولیستانے میں اپنا مطالبہ پیش کرتے ہوئے جس طرح خلے عام فہش اشارے اور عجیب حرکتوں سے چند جسم فروشی کا کاروبار کرنے والوں سے تنگ آ چکے ہیں خڑے وزار پولیستانے کے سی پی آئے نے انہیں بھروسہ دلائے کہ جلد کاروائی کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کاروائی بھی کی جائے لیکن کیا یہ معاملہ حل ہو جائے گا یقیناً اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو عورت جسم فروشی کے کاروبار میں ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہے اور جس کی ذمہ داری سراسر حکومت پہ آتی ہے لیکن جہاں عام شہری بستے ہوں شریف خواتین مرد سکول کالیجز کے طلباء و طالبات کا چوبیسو گھنٹے نقلو حرکت رہتی ہو ایسی جگہ پر اس طرح کی حرکتوں سے کیا اثر ہو سکتا ہے تمام تاجیروں نے آج مطالبے کے ذریعے جلد کاروائی کی مانگ کی ہے ایک اور اطلاع کے مطابق کھڑے بزار اور اطراف کی جگہ پر دیرے دیرے جرم بڑھتا جا رہا ہے شراب کی دکانیں بھی یہاں زیادہ ہیں لوجز بھی اس طرح کے معاملوں کو روکنا نہیں چاہتے ایسا الزام بھی تاجیروں کی جانب سے لگایا جا رہا ہے اب انہیں کیوں اور کس نے شراب کی دکانوں کو پرمیشن دی ہے یہ الگ سوال ہے لیکن سیاسی رسوک اور پیسے والوں کا دب دبا بھی رہتا ہے یہ بھی سچا ہی ہے لہٰذا اس کی قیمت شریف آوام کو چکانی پڑ رہی ہے اطلاع یہ بھی ہے کہ کچھ گراہکوں کو گھیر لیا جاتا ہے اور شراب کے نچے میں جس مفروش ہی کرنے والے خواتین وہ شخص کو پیٹتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی نہیں جانا چاہتا کیونکہ برے برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں غالی گلوج ہوتی ہے جس سے شریف آوام ڈر جاتی ہے بہتر ہے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے کہتے ہوئے وہ خسک لیتا ہے لہٰذا اس کا حل کیا ہے اسی سوال سے یہاں کی آوام پریشان ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد کاروبار بالکل نہ کے برابر ہے جہاں لوگ کھڑے بزار میں رکھ کر کچھ فل فروٹ یا دکانوں میں خریدنا چاہتے ہیں تو یہ مقصود خواتین اپنے اغراقوں کو مائل کرنے کے لئے عجیب و غریب حرکت کر اپنی طرف مائل کرنے لگتی ہے لہٰذا یہاں سے بھاگ نکلنے میں ہی بھلائیے کہتے ہوئے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور کوئی یہاں پر رکنے کو تیار نہیں اور اس ایریا میں وہ کچھ خرید و فرق بھی کرنا پسند نہیں کرتا اور جو باہر سے بیلگام شہر میں آنے والے لوگ ہیں یہاں سے جلدی جلدی وہ نکل کر دوسرے کاروبار کی جگہ جانا پسند کرتے ہیں بخاری گلی کاکر محلہ کوتوال گلی باغوان گلی جہاں پر بڑے پیمانے پر تہذیب آفتہ لوگ رہتے ہیں لیکن سڑک پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے کیا انہیں جلد روک کر انتظامیاں اس گندی کو ساپ کرے گی یا پھر اسے ریڈ لائٹ ایریا بنا دے گی ایسا سوال عوام کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے لہذا خڑے بزار کے تاجروں نے اگر جسم فروشی کے کاروبار کو بند نہیں کیا گیا تو بڑے پیمانے پر اعتجاج کرنے کا اشارہ دیا ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے ماروٹی گلی یا شانوار کھٹ پر بھی جسم فروشی کا کاروبار فلفل رہا تھا لیکن یہاں کے دکانداروں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی بعد میں یہاں بند ہوا لیکن اب کھڑے بزار سی بیٹی کے قریب یہ کاروبار بڑھتا جا رہا ہے جس سے عوام پریشان ہے ان کا فوری طور پر بندبست کر کے یہاں کے عوام کو راحت دے ایسی مانگ زوروں پر ہے کیا واقعی انتظامیہ اس پر کاروائی کرے گی لہذا اس کا انتظار رہے گا اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اور اچھے لوگ عورتوں کو آنا جانا مشکل ہویا ہے اس لئے سب دکانداروں نے مل کے پیسلا کیا ہے جا کے پیسلا کیا ہے جا کے پیسلا کیا ہے پیسلا کیا ہے پیسلا کیا ہے اور یہ دے کے آئے ہیں ممنان ڈال انتظامیہ کروائی کروکر کے رکوشت کر کے آئے ہیں تو کھڑے بزار روڈ نلی بزنس بزنس مین شاپ اور گے شاپ اونرس آر گے گلر گے رکوشت کرنے۔ موسیقی 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 ہم لوگ اس کے تحت یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی سارے ٹریڈرز اپنے اینڈ پہ سٹیشن بھی جا کے کمپنینٹ دیئے تھے جس کے اگنش کوئی ایکشن نہیں لیا گیا لیگلی ابھی آج ہم لوگ نے اس کو ایک رائٹنگ میں اپلیکیشن پولیس کمیشنر، یومن رائٹس آفیس اور ہمارے سی پی آئی سر کو بھی دیئے ہیں ہماری ایک ریکویسٹ ہے پولیس دیپارٹمنٹ سے کہ we are not against ان کے بزنس کو لے کے ان کو ایک جگہ دو آپ یہاں مارکٹ میں کر آئیں گے تو فیملیز کے جائیں گے آپ کو اپنے فیملیز کو نہیں بیچ رہے ہیں اور ہمارے کو آپ بولتے ہیں کہ فیملیز کو بلاو مارکٹ میں یہ ایک فیملی مارکٹ ہے یہ کوئی ریڈ لائٹ ایریا نہیں ہے تو اس کو ریڈ لائٹ ایریا نہیں بنائی ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال کے کوئی ایسا جگہ دیئے جو مارکٹ کو disturb نہ ہو اچھی فیملیز آئے اچھا بزنس ہو جس پہ دونوں کا فائدہ رہے گا ریڈرز کا بزنس ہوگا اس کا ٹیکس گورنمنٹ کو آئے گا دون ہوگا یا آپ دونوں کا نکسان ہو رہے ہیں کئی سارے ٹریڈرز یہ بول رہے ہیں کہ ہم دوگان چھوڑیں گے ہم کسی اور مارکٹ میں جائیں گے تو اونرز جنہوں نے ان کو رینٹ بھی دیا ہے وہ بھی نکسان میں ہے اور ٹریڈرز بھی نکسان میں ہے تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پوستیٹوٹس ہیں ان کو یہاں سے نکل کے آپ کو ایسا پلیچ دیں جو مارکٹ کو ڈسٹرپ نہ کریں